جہنم کے تعلق سے کچھ باتوں کا تذکرہ انشاءاللہ اس نشست میں کر رہے ہیں جن میں پہلی بات جہنمیوں کی چیخو پکار جہنم میں جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا سزائیں دی جائیں گی اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی عذاب ہلکا نہیں ہوگا عذاب میں کمی نہیں ہوگی عذاب ختم نہیں ہوگا تو جہنمی یہ چیخیں گے اور چلائیں گے اور چاہیں گے کہ کسی طریقے سے ہم عذاب سے نکل جائیں تو جہنمیوں کا چیخنا اور پکارنا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوْقُ فَمَا لَجْدَالِمِينَ من نصیر سورہ فاطر آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ نے فشاہت فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے نعر جہنم ان کے لئے جہنم کی آگ ہے لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ان کو موت بھی نہیں آئے گی کہ مر جائے وَلَا يُقَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا اور عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا مریں گے بھی نہیں موسلسل عذاب ہوتا رہے گا اور شدت کے ساتھ سب سے سخت عذاب دیا جائے گا اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ہر کافر کرنے والے شرکش اور نافرمان کو وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے جہنم میں چیخ رہے ہوں گے پکار رہے ہوں گے ربنا اے ہمارے رب اخری جنا ہم کو نکال دے ہم کو جہنم سے نکال دے ہم اب وہ کام کریں گے جو ہم کرتے تھے وہ وہ کام نہیں کریں گے اب ہم شرک کا کام نہیں کریں گے اب ہم توحید پر قائم رہیں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہا جائے گا کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیحت کرنے والا نصیحت حاضر کر سکتا تھا اور درانے والا تمہارے پاس آیا یعنی تم کو ساٹھ سال ستر سال اسی سال کی عمر دی گئی تم کو کان اور آکھ اور دل اور سمجھنے کیلئے دماغ دیا گیا اس کے بعد بھی تم نے سمجھے نہیں درانے والے آتے رہے سمجھانے والے آتے رہے مگر تم مزاک اڑاتے رہے اللہ رب العزت نے فرمایا اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے بارے فرمایا ہے کہ چیخیں گے چلائیں گے اللہ تعالی کو پکاریں گے اور کہیں گے اللہ تعالی جہنم سے نکال دے اب ہم اسی برائیاں نہیں کریں گے اللہ رب العزت نے سورہ حود آیت نمبر 106 فرمایا جو لوگ بدبخت ہوئے جو لوگ جہنمی ہیں وہ جہنم میں ہوں گے جنہوں نے نافرمانے کی کفر کو اختیار کیا جہنم میں ہوں گے یہ جہنم میں گدھوں کی طرح سے چیخیں گے اور چلائیں گے اس میں جہنم میں اللہ رب العزت نے تیسے جائے فرمایا سورہ فرقان وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا دَعِقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُنَا لِكَ ثُبُورًا جب ان کو جہنم میں پاندھ کر کے ڈال دیا جائے گا تنگ اور تاریخ کمروں میں تو وہاں پر موت کو پکاریں گے تو موت کو چیخیں گے چلائیں گے چیخ کر کے چلائیں گے کہا جائے گا ایک موت کو نہ پکارو آج آج جتنا موت چاہو پکارو ہزاروں اور لکھوں موت پکارو موت آنے والی نہیں موت تو مر چکی تو یہ آیتِ قرآن ہے جو سورہ فرقان کے آیت نمبر تیرہ اور چودہ ہے اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اللہم فیہا زفیر و ہم فیہا اللہ یسمعون سورہ انبیاء سو میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لئے اس میں چیخنا اور چلانا اور گدھوں کی طرح سے جو ہے چیخیں گے چلائیں گے مگر کوئی اس میں پرسان حال نہیں ہوگا کوئی سننے والا نہیں ہوگا عبداللہ بن عمر راہ صدی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہنم والے جہنم کے نگرہ مالک کو پکاریں گے جہنم کا جو نگرہ ہے اس کا نام ہے مالک تو مالک کو پکاریں گے پھر اپنے رب کو پکاریں گے مالک کو پکاریں گے کہیں گے مالک اپنے رب سے کہہ دے کہ ہم کو موت دے دے ہم مر جائیں اور وہ کہے گا چپچا پر ہو رسوائی ہے تمہارے لئے زلت ہے تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے کوئی سننے والا نہیں جہنم کا فرشتہ سننے والا نہیں کوئی مددگار نہیں کوئی آس سہارہ دینے والا نہیں اللہ تعالیٰ اہل شرک کو کسی طریقے سے معاف کرنے والا نہیں آخر میں کہہ رہے ہیں سوائے چیخ و پکار اور رونے کے اور کچھ نہیں ہوگا پھر آخر میں یہ چیخنا اور چلانا شروع کریں گے ان کی آوازیں گدہوں کی آوازوں سے ملے جلی ہوں گی صحیح ترغیب کی روایت ہے تین ہزار چھ سو اکیان نبے تو یہاں پر ناظرین اے کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں بھی یہ بات واضح طور سے آگئی کہ جہنمی ہر طرح سے بچاؤں کی کوشش کریں گے مگر ہر طرف مایوس ہوں گے نہ بھاگ پائیں گے نہ عذاب ہلکہ ہوگا نہ عذاب سے چھوٹیں گے مالک کو پکاریں گے جہنم کے دروغہ کو وہ انہیں رسوہ و ظلیل کرے گا اللہ کو پکاریں گے اللہ نہیں سنے گا تو اب الاخر مایوس ہو کر کے چیخے اور پکار کے اللہ ان کے لئے کچھ نہیں رہ جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں عبداللہ بن قیص صدی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اِنَّ اَحْلَ النَّارِ لَيَبْقُونَ حَتَّى لَوْ عُجْرِيَتِ الصُّفُونُ فِي دُمُوعِهِمْ لَجَرَتْ صلی اللہ حادیث صحیحہ کہ ایک حدیث ہے ایک ہزار چھے سو انیاسی نمبر کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمی تو اس طرح سے روئیں گے اس طرح سے روئیں گے اور اتنا آنسو بہائیں گے ان کی آنکھوں سے اتنا آنسو بہائیں گے کہ اگر اس آنسو میں کشتیاں چلیں گے اس آنسو میں اتنا آنسو بہائیں گے تو جہنمی جہنم میں روئیں گے چھکیں گے چلائیں گے اور آنسو بہائیں گے کوئی ان کا وہاں پر پرسان حال نہیں کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں اس لئے چھکیں گے چلائیں گے اسی طریقے سے ناظرین